سب سے کچھ دیر پہلے سردار اختر مہنگل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی رہائش کا پر اور سوال جب ان سے پوچھا گیا اختر مہنگل صاحب سے کہ آپ آپوزیشن کا حصہ بن گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا نہیں سکتے لیکن ہاں اس پر غور ضرور کیا جا رہا ہے مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم باقی اتحادیوں کو بھی جو حکومت کے اتحادیوں نے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اب یہ وقت نہیں ہے حکومت کے ساتھ رہنے کا حکومت کی جو پاپولارٹی اس کا گراف بہت زیادہ گر چکا ہے اور آپ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے نکلیں عمران بھئی میں آپ کی طرف آنگا اختر مہنگل صاحب تو فیلحال دیکھی جائے گی آگے دوبارہ وہ جوائن کرتے ہیں حکومتی اتحاد یا نہیں کرتے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ای پی سی تھی اس میں پی ای مل کیوں بھی جا کے بیٹھی ہوئی تھی تو یہ اتحادی ایک دوسرے کو دیکھ کے رنگ تو نہیں پکڑنے لگے اور حکومت کے لیے کوئی خاص پریشانی کی بات تو نہیں پیدا ہونے جا رہی دیکھیں جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی یہ سارے اتحادی چلیں گے عمران خان کے ساتھ اور جب وہ نہیں چاہے گی تو ایک دن کے اندر یہ حکومت گر جائے گی میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا وہ کہیں وہاں سے چاہ ختم تو نہیں ہو رہی نہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی بردی سے یہ ہر سال اپنا عصہ نہیں نہیں وہاں سے چار ختم تو نہیں ہو رہی حکومت کے لیے عمران خان صاحب کے لیے دیکھیں وہ ابھی الیکشن نہیں کروا سکتے وہ ابھی الیکشن نہیں کروا سکتے کووڈ کے دوران الیکشن کروانا بڑا مشکل ہے اس میں سوشل ڈسکرنٹ جو ہے وہ نیکسلپ نہیں رہا سکتے ہاں تو وہ الیکشن نہیں کروا سکتے پھر ان حالات میں کوئی اور حکومت سنبھالنے کے لیے فیلحال تیار بھی نہیں ہے نیشنل گاہ مرد نہیں بن سکتی سنبھالنے کے لیے آئے گا وہ کچھ شرائط بڑی کڑی رکھے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بڑی سخت شرائط رکھے گا اور اب وہ منوائے گا اپنی بات کیونکہ کسی کی بھی منت کر کے اس کو لے کر آنا پڑے گا بارالا بھی کام نکلوا رہے ہیں اس طرح کے شہباشلی صاحب پسے ہو میں شہباشلی صاحب اٹھاروی تربیم کے اوپر مدد کر کے دیں گے انڈیا ممکنہ طور پر پاکستان پر ایک اٹیک کر سکتا ہے اور اس کا جواب دینے کے لیے اس قوم کو دوبارہ اکٹھا کرنا ہوگا تو یہ چیزیں ہیں ابھی جو اسٹیبلشمنٹ کے نکتہ نظر میں جو چیزیں ہیں وہ کچھ قانون سازھیاں ہیں اور کچھ سرحدی معاملات ہیں جن کے اوپر وہ اس وقت فوکس کر رہے ہیں انٹرنل تو اس وقت بچے ہی کچھ نہیں ہے پاکستان کے قرضے تاریخی سطح پہ ہیں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بالکل نیگٹیو ہے اور کسی بھی قسم کی پاکستان کے در جو ترقیاتی منصوبے تھے وہ سارے بند ہو چکے ہیں اور آدھے پاکستان کے اوپر عثمان بزدار جو ہے وہ مسلط ہے اگر عثمان بزدار کو عمران خان صاحب نے نوازا ہوا ہے تو فضل و روان کو بھی نواز دیں وہ بھی کچھ ہو جائے گا دیکھی جیسے لوگوں نے دو وہ تو سار مینڈیٹ لے کے آئے نا جو پی جے صاحب بات کر رہے تھے عمران خان صاحب وہ جس کو مرضی چاہے لگائیں وہ جس کو مرضی نہ لگائیں اگلی باری اگر لوگوں نے ووٹ نہیں دیں گے یار ایک منٹ یار کون صاحب مینڈیٹ لے کے آئے تھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ عمران صاحب نے ہمارے موہ پر کس کو کروایا تھا الیکشن سے پہلے عثمان بزدار ہمارے موہ پر کروایا تھا اگر عمران صاحب نے یہ عثمان بزدار کی شکل بھی دکھائی ہوتی یہ تمہارا وزیرہ نا اس کی شکل غور سے دیکھ لو تو اگر آدھے ووٹ بھی پڑ جاتے اس سے پنجاب میں تو پھر آپ مجھے کہیں اچھا چلیں خیر پیجے صاحب آپ کا کا خواہل ہے ابھی جو ملاقات ہوئی اختر مہنگل صاحب کی